آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ لائن اور میں ہوں آمیر زفر میں ابھی بھلیسہ کے کارا والے علاقے میں موجود ہوں اور آج میرا یہاں آنے کا مدہ اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں بار بار یہاں سے لوگوں کے فون کالز آ رہے تھے اور یہ کہنے کی کوشش کی جاری تھی کہ یہاں پہ ایک سٹون کرسر جو ہے وہ کھولا گیا ہے اب یہ سٹون کرسر جو ہے یہ کھولا اس لیے گیا ہے تاکہ یہاں کی آبادی یہاں کی پاپولیشن جتنی بھی ہے ان لوگوں کو ریت بجری سٹون وغیرہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی اور تاکہ یہاں کے لوگ اپنے اس سٹون اور ریت بجری وغیرہ سے مکانات تعمیر کرتے مگر جب ہم نے سنا کہ یہ جو سٹون کرسر ہے یہ انجیٹی کی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ جائیں اور خود ہی دیکھیں کیا کچھ تصویریں جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں آپ ساتھی ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو سٹون کرسر ہے سٹون کرسر کے ساتھ میں ایک الانٹی جو ہے یہ ابھی یہاں سے ہٹی ہے ہمارے آنے کے بعد اور یہ الانٹی جو ہے اگر کیمرامین بھی اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے تھوڑا کیمرہ کو پین کیا جائے اور اس کے بعد دکھایا جائے کہ الانٹی جو ہے یہ ریور بیڈ کے ساتھ میں آتی ہے ریور کے بیڈ کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ ریت بجری وغیرہ نکالا جاتا ہے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پتھر جو ہے یہ وارٹر بیڈ سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں اور پتھر کو سائیڈ پہ رکھ دیا گیا ہے کیا یہ اتنا بڑا ایریا جو ہے اتنا بڑا رکبہ جو ہے یہ جو کرسر کے مالک ہیں یہ ان کے ہیں اور چلو اگر میں مان کے چلتا بھی ہو یہ پورا رکبہ جو ہے یہ اس کرسر کے مالک کا ہے مگر ریور بیڈ میں ساتھ میں رکھنے کا اس کا مدہ اور مقصد کیا ہے کیا ریور بیڈ کے علاوہ نہیں رکھا جا سکتا تھا یہ پتھر اس لیے یہاں رکھ جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں بہانے سے یہاں ریور بیڈ کے ساتھ میں آئیں اور دوبارہ سے ایکسٹریکشن یہاں پہ کریں اس کے بعد اگر دیکھیں تو پورا گرین زون ایریا آپ کو دکھائی دیتا ہوگا ایک ایور گرین ایریا آپ کو دکھائی دیتا ہوگا اور اس ایور گرین کو جب یہاں سے گیسز ان کی ایمیشن یہاں پہ ہوتی ہے جتنے بھی کاربن مانوکسائیڈ اس سے جب ریلیز ہوتا ہے تو کاربن مانوکسائیڈ کتنا بڑا ایفریکٹ جو ہے ہمارے اس گرین ایریا پہ کرتا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب مجھے یہاں بار بار کچھ لوگوں نے فان کیا میں نے بولا کوئی بات نہیں ہم آتے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کے سامنے یہ تصویریں جو ہیں ضرور دکھانے کی کوشش کریں گے ایک تو یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کا نائز پولوشن نائز پولوشن سے یہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو کرشر ہے اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا ایریا ہے اور اس سے کتنا نائز پولوشن ہوتا ہوگا مطلب یہ کہ اس سٹون کرشر جب ہی سٹارٹ ہوتا ہوگا اور اس کے بعد کتنا نائز پولوشن ہوتا ہوگا آنے والے جتنی بھی یہ سٹی ہے یہاں کارا کی ان سبھی لوگوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہوں گی پہلی بات دوسری بات یہ کہ جتنا بھی یہاں سے وارٹر ریسورشز یہ کرشر کے ساتھ میں ہمارا پانی یہاں سے بہتا ہے تو کہیں نہ کہیں پانی بھی اس کو بھی پولوشن کا ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اور تیسری بات ایر پولوشن تو چھوڑیے آپ ہمارے اس پورے گرین ایریا کو کیسے تباہ اور برباد کیا جاتا ہے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو میں یہ امید کرتا ہوں ایس ڈی ایم یہاں کے تحصیل دار اور این جی ڈی جو نیشنل گرین ٹربیونل جتنی بھی این او سی یہ لوگ یہاں پہ لاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان سبھی لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا اللیگل کام نہیں کر سکتے ہیں فیلال میں امید کرتا ہوں کہ پرشاسن اور یہاں کے جتنے بھی عہدداران ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا ہے چاہے یہاں کے ایس ڈی ایم صاحب ہیں چاہے یہاں کے تحصیل دار صاحب ہیں وہ اس بات کو گمبیرتہ سے لیں گے اور آنے والے وقت میں ان لوگوں کے خلاب سخت سے سخت کاراوائی کی جائے گی تاکہ یہاں آنے والی جو آبادی ہے اسی کے ساتھ میں جو کارا کی آبادی ہے وہ بھی اپنی نیند وہ چین سے کر پائیں فیلال آپ جڑتے رہیے ہمارے ساتھ